اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو جنرل نولیج سیریز آن آئیڈی آز ویڈ انسر اور آج ہم جنرل نولیج کے حوالے سے جو پارٹ تھری ہے انسٹرومنٹس اور میورمنٹس کے حوالے سے اور جو ڈیفرنٹ سٹڈیز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے اور آج پارٹ تھری ہم اس کا ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے سسٹم انٹرنیشنل یونٹ آف میس جو ہے اس کو کلگرام اس کا یونٹ ہے ماس کا یونٹ کلگرام ہے اور اکسٹس ایک سٹڈی آف ساؤنڈ ہے اور میگنیٹک فلکس کا جو یونٹ ہے وہ ویبر ہے وان میٹر ایکوال ہوتا ہے ہنڈرڈ سینٹی میٹر کے اور وان میٹر ایکوال ہوتا ہے ایک ہزار میلی میٹر کے اور اس کے علاوہ سسٹم انٹرنیشنل یونٹ آف ہیڈ جو ہے وہ جاول ہوتا ہے اور پومالوجی سٹڈی آف فروڈز کو کہتے ہیں جو پریشر کا یونٹ ہے وہ بار ہے ٹار ہے پاسکل ہے یہ تین اس کے یونٹ ہیں وان کی راج جو ہے وہ زیرو پائنٹو گرام کی کوئل ہوتی ہے سیلنالوجی ایکچلی سٹڈی ہے سٹڈی آف مون اور بولومیٹر سپیڈ آف ایئر کو معیر کرتا ہے اور بولومیٹر ہیٹ ریڈیشن کو معیر کرتا ہے سناٹولوجی سٹڈی آف ڈیتھ ہے سپیک مو مینو میٹر جو ہے وہ بلڈ پریشر کو فائنڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے استعمال کے جاتا ہے انیمومیٹر مائیر وینڈ سپیٹ اور ہائیڈرو فون جو ہے وہ ساؤنڈ انڈر وائٹر اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کے جاتا ہے اور پیتھولوجی سٹڈی آف اینیمل بیہیور کو کہتے ہیں آئیرو ڈائنیمک سٹڈی آف فورسز ایکٹنگ اپاون باڈیز ان موشن ان ایئر مینز کہ ایئر کے اندر جو ڈیفرنٹ باڈیز ہیں ان کے اوپر جو فورسز عمل کرتی ہیں ان کو آئیرو ڈائنیمکس کہتے ہیں اور اسٹرولوجی مومنٹس آف سٹارٹ کو کہتے ہیں الٹی میٹر ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کہ ہائیڈ کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کے جاتا ہے اور اپسٹیمولوجی سٹڈی آف نولج کو کہتے ہیں اور انرجی کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلو وارٹ آر